بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والدہ کو شیخ الوظائف نے فرمایا آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میری پیدائش سے لے کر اب تک ہم جادو کی لپیٹ میں ہیں میری عمر اس وقت بائیس سال ہے اور میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں الحمدللہ ابقری سے بہت پرانی نسبت ہے اور ابقری سے بہت کچھ پایا ہے تقریباً دس سال پہلے والدین کی ملاقات آپ سے ہوئی تھی اور آپ نے میری والدہ کو کہا تھا کہ آپ لوگ حاصل دین میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا بلکل ویسا ہی ہوا پیسہ، صحت، گھر، جائدات کچھ بھی نہیں بچا کاروبار تک ختم ہو گیا ہمیں ہمارا پورا حصہ بھی نہیں دیا گیا میرے والد نے اپنی ایک زمین ہمارے ایک رشتہ دار کو فروخت کی تھی اور اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ منافع کے ساتھ فروخت کی تھی میری عمر اس وقت آٹھ یا نو سال تھی اور میری والدہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ والد نے اس رشتہ دار کے ساتھ دھوگا کیا ہے وہ رشتہ دار ہمارے ننیال میں سے تھے اور ہم سے بہت محبت کرتے تھے وہ عرب امراض میں مقیم تھے وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ بھی لینا چاہتے تھے جو ان کی خواہش تھی اور میری والدہ کی بھی یہی خواہش تھی تقریباً بات پکی ہی ہو گئی تھی مجھے بھی یہ رشتہ پسند تھا اور سب راضی اور خوش تھے ان کو تب تک نہیں پتا تھا کہ میرے والد نے ان کے ساتھ زمین والے معاملے میں کیا کیا ہے مجھے اور والدہ کو بھی بہت دیر سے یہ بات پتا چلی اب ہوا یہ کہ میرے ایک ننیالی اشتہ دار سے جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی بے شما پروپٹی تھی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے میری والدہ کا بھی ان کی جائدات میں شرعی حصہ بنتا ہے والدہ کو یہاں سے امید ہو گئی کہ اس حصے میں وہ ذاتی مکان کر دیں گی لیکن جیسے ہی میری والدہ نے جائدات میں اپنا حق مانگا میری والدہ کا تمام گھرانا ان کے محالف ہو گیا حالانکہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا بہت خیار رکھا ہم سے بہت محبت کرتے تھے اوپر سے کسی نے ہماری اس رشتہ دار کو فون کر کے بھڑکا دیا کہ والد نے آپ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے اب پورے ننیال نے ہمارے ساتھ بات چیز بلکل ہتم کر دی میری والدہ کو ان کا حصہ بھی دینے سے سو فیصد انکاری ہو گئے ہاندان میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا میرے والد نے جو کیا تھا اس میں میری والدہ اور میرا کوئی قصور نہیں تھا اسی دوران میں نے ہامیم لا یونسہ رون پڑھنا شروع کیا اور تصویحانہ میں ہونے والی جمعیرات کی محفل میں آنا شروع کیا اس کی برکت سے یہ ہوا کہ والدہ کو اپنے والد کی پرابٹی میں سے حصہ مل گیا جو ناممکن نظر آتا تھا مگر اللہ نے ہماری بہت مدد کی بغیر سود کے ہمیں تب تب پیسے ملے جب جب ضرورت تھی والدہ پر بہت وار ہوئے صحت حراب ہوئی مگر ہر دفعہ اس وظیفے کی برکت سے والدہ ٹھیک ہو گئے گھر میں لڑائی جگرہ ہتم ہو گیا جو ہمارے خلاف تھے انہوں نے ہی میری والدہ کے والد یعنی میرے نانا کے مکان کا حصہ دے دیا ہمارے پاس گھر کا کرایا دینے کے پیسے نہیں تھے مگر اللہ نے ہم پر اپنا حاص کرم کیا اس کے علاوہ مجھے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوئی مجھ میں ایک روحانی طاقت کا وجود قائم ہوا جو بہت بے خوف اور بخادر ہے دماغ سے وصل سے ختم ہو گئے اور مجھے اہل بیعت کی محبت نصیب ہوئے آنکھوں کے نور اور دل کی کیفیات میں اضافہ ہوا اور بس اللہ سے مانگنا آ گیا میں نے اس کو دن رات صبح و شام پڑھا ہے اور پڑھ رہی ہوں لاکھوں کی تعداد ہو چکی ہے الحمدللہ اس کو آپ سارا دن رات کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو تسبیق کی صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صبح و شام تین سو تیرہ بار اس کو پڑھیں گے یعنی صبح بھی تین سو تیرہ بار اور شام کو بھی لیکن جب مسائل بڑے ہوتے ہیں تو ان کے حل کے لیے زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کو اپنے مسائل کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو ان کے مسائل فوراں حل ہو جاتے ہیں